موسیقی چھوٹی سی غلطی پورے شہر کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا بند ہے وہاں شاہ بزار میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا آپ کی یہ نادانی ہے محلے کے ذمہ دار اس کام کو انجام دے اور یہ خیار رکھے کہ کوئی بھی اپنے گھروں کے باہر نہ نکلے چلیے 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 خالہ اپنے گھر پہ جائیے بڑا سگڑیا تھی گھری بسوا چلیے نکلے بڑا سگڑیا چلیے چلیے بڑا سگڑیا چلیے بناوزہ گھروں کے بہار نہ نکلئے سبھی آپ نے اپنے گھروں میں چلیئے خانہ اپنے بچوں کو لے کے گھر پہ جائیے کتنا بڑا نقصان آپ بچوں کو کر رہے ہیں آپ کو انتازہ ہے اس بات کا چلیئے بچے جتنے بھی باہر ہیں ان کے ماغوات سے میں یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں رکھئے انہیں اگلے کچھ دن ہم سب کے لئے بہت مشکل کی گھڑی ہے کچھ ناظرانوں کی غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے شہر کو بہت نقصان سہنا پڑے اگر اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں گھر میں رکھئے آپ کو انتازہ نہیں ہے کس بڑے خطرے کے ساتھ آپ لوگ کھیل رہے ہیں یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بے وجہ سڑک کے اوپر دکھ رہا ہے انہیں روکیے اچھ لوگوں کی غلطی پورے شہر کے لئے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے جو برخہ پوش ہماری مائے اور بہن سڑکوں کے اوپر دکھ رہی ہے انہیں روک کر پوچھئے کہ وہ کس بات کے لئے باہر نکلی ہے انہیں اپنے اپنے گھر پہ پہنچائیے موسیقی 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 اللہ آپ بچی کو روڈ کے اوپر لے کر چل رہے ہیں آپ کتنا بڑا خطرہ مول رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو بچوں کو گھر پہ رکھئے اپنے بھائی صاحب اپنے بچے کو گھر پہ رکھئے بلا وجہ زبردستی آپ سڑکوں کے اوپر مت نکلئے جب یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس گلی کے اندر ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہیے بھائی صاحب سبجی ترکاری آپ لینے کے لیے آئیے بچی کو آپ خطرے میں دازیں بچی کو گھر پہ چھوڑ کے آئیے نشان پٹل صاحب آپ کی ذمہ داری ہے اس علاقے کے اندر کنٹرول کریے بلا وجہ لوگ جو سڑکوں کے اوپر نکلائے ہیں انہیں روکیے اگر محلنے کے بزرگ ہی اگر اس طرح تہلنے کے لیے نکلیں گے تو نوجوانوں کو کون سمجھائے گا آپ کی چھوٹی سی غلطی پورے شہر کو بہت بڑا خامیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے بار بار بتانے کے اوپر بھی اگر یہ حالات سدرے نہیں تو اس پورے علاقے کو سیل کر دیا جائے گا علیہ خانہ آپ نے گھر میں بیٹھئے چلیئے آپ نے اپنے بچوں کو گھروں میں لے جائیے اگر اگر اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ معاملہ اگر نہیں ٹھیک ہوا تو اس علاقے کو پوری طرح سے سیل کر دیا جائے گا آپ کو ان آج مل رہا ہے یہاں پر آپ کو دودھ مل رہا ہے لیکن اگر یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے میں خالہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سڑک کے اوپر اگر لے کر گھومیں گے تو بہت بڑا خطرہ آپ ان کے اوپر مل رہے ہیں میں تمام ماباپ سے یہ اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں اپنے بچوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو اگلے کچھ دن اپنے بچوں کو گھر میں بند رکھئے ان کی چھوٹی سی غلطی ہم سب کے لئے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے جو لوگ بلا وجہ موٹر سائیکلوں کے اوپر باہر نکل رہے ہیں میں محلے کے ذمہ داروں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک ایک کو روکیے ورنہ کل ایسا نہ ہو جائے کہ اس پورے علاقے کو ہم ملٹری کے حوالے کر دے ہمالیے صاحب زمیداری لیجئے گا اس کے اندرہ روکیے لوگوں کو پبلک کو روکیے اس میں کسی کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کتنا کریں گے اس میں پولیس کو دیکھ کے تھوڑی بھاگنے کا ہے ہم کو دیکھ کے تھوڑی بھاگنے کا ہے اس میں جان اپنی ہے ہماری جان جانے والی ہے آپ کی جان جانے والی ہے اگر لوگ اسی طرح سڑکوں کے اوپر دکھائے دے تو پرشاسن یہ وچار کر رہا ہے کہ اس پورے علاقے کو سیل کر دیا جائے تمام دکانیں بند کر دی جائے گی آج کم سے کم آپ کو اناج مل رہا ہے آپ کو دودھ مل رہا ہے سبزی ترکاری مل رہی ہے لیکن اگر بنا وجہ لوگ اسی طرح سڑکوں پر گھومتے نظر آئے تو چند لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کو بہت بڑا خامی آزا بھگتنا پڑے گا اگرے کچھ دن ہمارے لیے ہم سب کے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں اسی لیے میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ محلے کے ذمہ دار یہ ذمہ داری کو نبھائے اور ایسا نہیں ہے کہ پولیس کی گاڑی آئی تو پولیس کی گاڑی دیکھ کر اندر بھاگ جائے جان آپ کی ہے آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کرنی ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے پورے گھر کو لے کر ڈوب سکتی ہے اور پورے شہر کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بھائی گاڑی دیکھ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں آپ کی زندگی کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے اگر اسی طرح سے اگر ہم چھوٹا ہو کے اوپر آئیں گے اور کھڑے رہیں گے تو کل اس پورے علاقے کے اندر تمام دکانے بند کر دی جائے گی یہ ایڈیا ملٹری کے حوالے کر دیا جائے گا اگر آپ ایسے حالات چاہتے ہیں اگر اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم مہربانی اپنے بچوں کو اگلے کچھ دنوں تک اپنے گھروں میں ہی بند رکھیں اپنے بچوں کو زندگی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو زندگی چاہتے ہیں بچوں کو زندگی چاہتے ہیں اگر لیے آپ نے آگر دیکھنا چاہتے ہیں این plaque یہ قیار رکھئے اور یہ کوشش کریے جو ہماری مائے اور بہن سڑکوں کے اوپر نکل کر دردر جا رہی ہے ایناج کے لیے ہر جگہ کے اوپر بہت سارے انتظام کیے گئے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اوریل آباز شہر کے اندر کوئی بھی گھر ایسا بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ ہم سبھی لوگ مل کر اس مصیبت کی گھڑی کے اندر سب ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کا مخابلہ کریں گے تو جو بھی ہماری مائے اور بہن سڑکوں کے اوپر دیکھ رہی ہے میں نوزوانوں سے بزرگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ انہیں روکے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور انہیں اپنے گھر تک پہنچائے اور ان کے پاس اناج پہنچانے کی ذمہ داری راشن کی دکانوں کے اوپر بے حساب راشن آیا گیا ہے اگر کوئی راشن کی دکان والا آپ کو راشن نہیں دے رہا ہے آپ لکھے تروپ میں میرے پاس اس کی شکایت پہنچائے یا زلادی کاری کے پاس پہنچائے یا ڈسٹرک سپلائے آفیسر کے پاس پہنچائے ہم کسی بھی طرح سے یہ بلکل برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی راشن کی دکان والا ایسے موقع کے اوپر لوگوں کا جو جائز راشن ہے وہ راشن نہ دے اسی لئے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں بنا وجہ بچوں کو بوڑھوں ہماری ماں اور بہنوں کو سڑکوں کے اوپر آنے سے منع کریے اور خود نوجوان آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں رہیے ہر گھنی کے اندر دو دو ذو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ ذمہ داری کو بخوبی نبھائیے بھائی آپ لوگوں کو معلوم نہیں کس بڑے خطرے کے ساتھ ہم لوگ گزر رہے ہیں پورا خیال رکھئے گا چلیئے نوجوانوں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیے کوئی ایک جنہ کھڑے رہی ہے موسیقی اپنے گھروں سے اپیر کرنے کے لئے آیا ہوں کہ بنا وجہ جو گھروں کے باہر اتنے سارے لوگ جو نکل رہے ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی پورے شہر کو بہت بڑا خانیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے اسی لئے مجبوراً آج مجھے آپ لوگوں کے بیچ اس لئے آنا پڑا کہ بار بار بولنے کے باوجود بھی لوگ اس بات کو مان نہیں رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری دنیا بند ہو گئی چلے گا لیکن روشن گیک کھلا رہنا چاہیے میں ایک ساتھ طریقے سے تاقید کرنے کے لئے اور یہ بولنے کے لئے آیا ہوں اگر یہ ماحول اگر نہیں بدلا تو ہم اس علاقے کی تمام دکالوں کو بند کروا دیں گے اور یہ ایریا ملٹری کے حوالے کر دیں گے اس لئے مولے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ بنا وجہ کوئی گھروں کے باہر نہ نکلے خاص طور سے جو ہماری مائے اور بہن سڑکوں کے اوپر آ کر باہر گھوم رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اس طرح کی تاقید ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر بنے رہے راشن کے اوپر جو اناج آیا ہے وہ راشن اتنا کار کہ کوئی بھی گھر بھوکا نہیں سوئے گا اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو نبھائیں گے جلیے گھلی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھئے آپ لوگوں کی چھوٹی سی غلطی پرے شہر کو بہت بڑا خامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے جو محلے کے گلی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ خیال رکھے جو بچے باہر سرکوں پر گھوم رہے ان کے ماباب سے میں یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے یہ وائرس کتنا خطرناک ہے آنے وائرس کتنا خطرناک ہے یہ جانتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے بچوں کو باہر کہ آپ اپنے بچوں کو موت کے مو ڈھکین رہے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں یہ اپنی ماں بہنوں کو گھروں میں رکھئے اپنے بچوں کو گھروں میں رکھئے آنے والے کچھ دن ہم سب کے لئے بہت مشکل کے ہیں لیکن ہم سب ساتھ مل کر انشاءاللہ اس کا مخابلہ کریں گے اگر سب اپنی اپنی ذمہ داری بخوبی نباتیں ہیں تو ساتھا دودھ لینے کے لئے خود آئیے بچے کو گھر میں چھوڑ کے آئیے بچے کو گھر میں چھوڑ کے لئے بچے کو گھر میں چھوڑ کے لئے